میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بیس کا میتھرڈ شیئر کروں گی سٹیپ پہ سٹیپ آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ بیس فل کوریج بھی ہوگی ٹھیک ہے اور ایک ہی فاؤنڈیشن سے ہم سب کچھ کریں گے اگر آپ کے پاس کنسیلر نہیں ہے تو آپ فل کوریج لانگ لاسٹنگ ڈیوئی بیس کیسے بنا سکتے ہیں جیسے کہ آگے جو ہے ویدر چینج ہو رہا ہے اور اگر سکن بہت زیادہ ڈرائی فیل کرے تو آپ نے میک شور کرنا ہے موسٹرائز کریں اچھا جی ایمیلی کا یہاں پہ فاؤنڈیشن لے رہی ہوں جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے یہ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں آپ اور برینڈ کا جو نمبر ہے لنک ہے وہ نیچے میں منشن کر دوں گی جس پیٹ سے مجھے آن لائن یہ جو ہیں اوریجنل پروڈکٹس ریسیب ہوئے ہیں جو جو چیزیں میں یوز کروں گی نیچے میں منشن کر دوں گی ان کا نمبر اور سب کچھ وہ آپ نے لینا ہے اچھا تھوڑا تھوڑا پہلے آپ نے اپنی سکن پہ لگانا ہے اس کے بعد سکن پہ چاہے فنگرز کی مدد سے بلینڈر کی مدد سے اس کو پہلے پہلائیں فوراں ہی آپ نے بلینڈ نہیں کرنا اور یہاں پہ میں نے 0102 شیٹ کو بعد میں میکس کر لیتا اچھا ہمیشہ آپ نے کسی چیز پہ فاؤنڈیشن کو نکالنا ہے میکس کر کے میک شور کریں پھر آپ نے لگانا ہے اچھا سیم فاؤنڈیشن اب آپ نے تھوڑا تھوڑا لینا ہے فرسٹ لیئر آپ کی بہت کم ہوگی اگر دونوں لیئرز آپ نے بہت ہیوی رکھی تو بہت کی بیس ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں کتنا فلاولیس ہمارا بیس بن رہا ہے اور ہم نے کوئی کلر کریکشن نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا یہ ایک فاؤنڈیشن آپ کو کنسیلر کا کام بھی کرے گا اور یہ کیونکہ بہت زیادہ ہیوی کوریج بھی نہیں ہے اب بہت اس کی نا تھک والی کنسیسٹنسی نہیں ہے یہ بہت نارمل سی کنسیسٹنسی میں آتا ہے جس کی وجہ سے ایزی ٹو بلینڈ ہوتا ہے ایزی ٹو اپلائے ہوتا ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ بلینڈنگ آپ کو دکھا سکو میں نے دکھائی ہے اچھا جی آنکھوں کو اوپر کی طرف کر کے آپ نے نیچے بیوٹی بلینڈر سے ہلکا ہلکا بلینڈ کرنا ہے اور جب آپ نے پاودر لینا ہے اس سے پہلے میک شور کریں آپ کی آنکھوں کے اوپر یا نیچے کوئی لائنس نہ اور دوبارہ سے بلینڈ کر دیں اگر لائنس پڑ گئے ہیں اس کے بعد فنس کا یہ پاودر لے رہی ہوں نمبر وغیرہ ہر چیز سکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے ان کا نمبر اور لنک میں منشن کر دوں گی جہاں سے یہ مجھے اوریجنل چیزیں ملی ہیں آنکھیں بند کر کے آپ ان سے یہ والے پروڈکٹس جو ہے اوریجنل لے سکتے ہیں سکرین شورٹ دکھا سکتے ہیں نمبر وغیرہ بتا سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ میری سکن ہے ایکسٹرا اویلی اور مجھے بہت لانگ لاسٹنگ بیس چاہیے سو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹرا جو ہے پاودر یوز کی ہے آپ لوگوں نے ایکسٹرا پاودر یوز نہیں کرنا اگر بہت سکن ڈرائ ہے یا بہت فل کبریج بیس نہیں چاہیے اچھا اس کے بعد جتنا بھی ایکسٹرا پاودر ہوگا وہ آپ نے ریموف کرنا ہے اور اس کے بعد ہلکا ہلکا میں نے کانٹور کر لیا میں پرسنل ہی اپنے فیس پہ زیادہ کانٹور پسند نہیں کرتی صرف نوز کو ہلکا سا کانٹور کرتی ہو لیکن جب سے ڈائیٹ وغیرہ ویٹ کم ہوا ہے تو نوز بھی پیاری ہوگیا اچھا جی میں نے بلشن کونسا لگایا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد نیچی لوس پاودر لازمی رکھیں گے اگر آپ نے بعد میں میک اپ کرنا اور دیکھیں میک اپ کے بعد جب لوس پاودر ریموف کریں گے اس کے بعد آپ نے ہائی لائٹر وغیرہ لگانا ہے یہاں پہ 10 نمبر کا میں ہائی لائٹر لے رہی ہوں ہائی لائٹر برشیز یہ تمام بیس کی چیزیں یہ تمام چیزیں آپ کو میں نیچے لنک دے رہی ہوں نمبر آپ کو ان سے مل جائیں گے دیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں الحافظ